کام ہوتے ہوتے کام خراب ہو جاتا ہے یار کسی نے بیچ میں کچھ کر دیا کسی نے کچھ کروا دیا یار فلانے لگتا میرے بارے میں بول دیا ہوگا فلانے یوں کر دیا گیا یہاں بدگمانی، تحمد، بوتان، گیبتیں اتنا وہ سسلہ شروع ہو جاتا ہے پھر بدقسمت لوگ اس معاملے میں پھر وہ اعتراض ہی بات کرتے ہیں جو پھر جس میں ان کے ایمان کو بھی خطرہ لاحق ہو سکتا اللہ تعالیٰ کی ذات پاک پر بھی پھر اعتراض کسی باتیں کرتے ہیں اب ایسے شخص کو کیا سمجھائیں کیسے سمجھائیں وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے ہمارے نصیب میں ہے تو کوئی چھین نہیں سکے گا نہیں ہے تو کوئی دلہ نہیں سکے گا اللہ پر توقل ہو بیڑا ہی پار ہے توقل کا مسئلہ بہت کمزور ہے بروسہ اپنے رب پر بروسی کا جان تک تعلق ہے یہ ہمارا معاملہ بہت زیادہ کمزور ہوگی ہے اس لیے پھر ترہ ترہ کے وسافس ترہ ترہ کے خیالات گیر لیتے ہیں شیطان جو ہے وہ کھلونے کی طرح ہم سے کھیلتا رہتا ہے پھر گناہ بھی کروا رہا ہے بہو کو بولیں گے یہ جب دیکھو مسئلہ پر بٹی ہوتی ہے اور ہم کو مدکوسنے دیتی ہے بدعائیں کرتی ہے ہمارے پر پڑھتی رہتی ہے اور اس کو بہو کو پتا بھی نہیں ہے یہ اس طرح کے نظام جو نا یہ شیطان نے بنائے سب علم دین سے دوری کی وجہ سے جو واقعی علماء دین ہوتے ہیں ان میں یہ باتیں آپ کو نہیں ملیں گی دنیا بھی پڑھے لکھے نا اس میں بہت ملے گی آپ کو اس لئے سب کو علم دین آسل کرنا چاہیے علم دین کی برکتیں بہت ملیں گی انشاءاللہ وہی سے یہ بہت سارے ترہ ترہ کے شیطان نے جو جالوی چارک ہے نا اس سے شیطان کے ان جالوں سے بچ کر نکلنے کے راستے ملتے رہیں گے یہ عالم ہے نا اس کو پتا ہے کہ یہ بھی دھکا ہے وہ بھی دھکا ہے شیط کا حکم تو یوں ہے یہ میرے غصبس آیا ہے نہیں غلط ہے کتاب میں تو یوں لکا اس کو پتا ہوتا ہے اور ہم عوام ہم نے کتاب کبھی دیکھی نہیں اٹھا کر کبھی کتاب اٹھائی تو ناول اٹھا لیا افسانہ اٹھا لیا وہ دینی کتاب کو نہیں پڑھتے ہم جو ہم کو پتا چلے پھر بولتے گیا آج تک ہم نے نہیں سنا اچھا کبھی سننے گئے تھے جب جمعہ پڑھ لے جاتے ہو تو وہ خطبے کے این ٹیم پر پہنچتے ہو گھڑی دیکھتے ہو کہ مولانا نے آج یار خطبہ تھوڑا لمبا گھر دیا خطبے سے پہلے جو مولانا نے بولا وہ سنتے تو پتا چلتا نا کہ کیا بولا انہوں نے بہت بڑی جالت ہے یہ ہمارے ہاں کے جو بولتے گئے علماء کچھ بتاتے نہیں ہیں کچھ سکھاتے نہیں ہیں حالانکہ احسان نہیں ہے عاشقہ نسول علماء کی برکت سے اسلام کا باغ یہ ہرا ورا لیلہ آ رہا ہے اگر علماء مائنس ہو جائیں تو بھی کچھ رہے گا نہیں تمہاری مسجدیں کون بنائے گا اور کون اس میں نمازیں پڑھائے گا کون خطبہ پڑھے گا کون واس کرے گا نصیت کرے گا کون تمہارے نکاح پڑھائے گا کون تمہارے بچوں کی کانوں میزانیں دے گا تو بھی کچھ جانوروں سے بتر ہو جائیں گے اگر علماء ہم سے مائنس ہو جائیں گے تو علماء کا وجود جو ہے یہ بہت بڑی رحمت ہے ان سے لگے رہیں گے تو انشاءاللہ ان کے برکتوں سے ہم آگے بڑھتے رہیں گے کہاں مدینہ کی طرف پھر وایا مدینہ جنت کی طرف اور پھر باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے پھول رحمت کے جھڑیں گے ہم اٹھاتے جائیں گے